ہیلو فرنس میں پھر ساپ لوگوں کی ریک نیو اور انٹرسٹنگ چینلز ڈراما لے آئی ہوں اس لئے جلدی ساپ ویڈیو کو لائک کر دو اور ہاں چینل کو سبسکرائب کر دو جراما کے سٹائرنگ ہماری فی میلی ڈلین کے ساتھ ہوتی ہے جو کی صوبے اڑتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اس نے کسی کے ساتھ نائٹ سپنٹ کر لی ہے وہ یاد کرتی ہے کہ کل رات وہ اپنے فرنس کے ساتھ بار گئی ہوئی تھی اور یہاں پر اس نے کافی زیادہ ڈرینک کر لی تھی یہاں پر لین کی فرنڈ اسے کہتی ہے کہ تمہاری شادی ہوئے تین سال ہو چکے ہیں لیکن اب تک تم اپنے ہزبنٹ سے نہیں ملی تو کیوں نہ آج بار میں ایک گیم کھیلے اور یہ لوگ شرط لگاتے ہیں کہ جو بھی ہارے گا وہ یہاں بیٹھے اس ہینڈسم لڑکے سے اس کا بیلٹ لے کر آئے گا اور پھر لین یہ شرط ہار گئی تھی اس لئے اسے فوشن کے پاس جا کر اس کا بیلٹ مانگنا پڑتا ہے جو کہ کوئی اور نہیں ہماری اس ڈرامے کا ہیرو ہے وہ اسے کہتا ہے کہ تم نے خود مجھے پرووک کری ہو اور پھر وہ اسے ہوتل روم میں لیاتا ہے اور دونوں نائٹسمن کر لیتے ہیں اب یہ سب یاد کر کے لین سوچتی ہے کہ ابھی تو میرا ڈیوارس نہیں ہوا ہے اس لئے میں اسے اپنا چہرہ دیکھنے نہیں دے سکتی اور پھر لین یہاں سے چھپکے سے بھاگنے لاتی ہے پڑتا بھی شین اٹھ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ لٹل فاکس آخر تم مجھے بینہ ہیلو کیے بنا کیسے جا سکتی ہو تو یہ کہتی ہے کہ میرے پاس اتنا فالتو ٹائم نہیں ہے کہ میں تمہارے ساتھ ویسٹ کروں گی تو فوشن اسے کہتا ہے کہ کل رات وہ تم تھی جو میرے پاس آئی تھی تو یہ کہتی ہے کہ ہم دونے ہی چھوٹے بچے نہیں ہیں تو اب یہ مت کہنا کہ میں تمہارے ذمہ داری لوں اب تب ہیتنے میں شین کو کسی کی کال آ جاتی ہے اور وہ جب فون مٹھانے چاہتا ہے تو اتنے میں لین جلدی سے ہاں سے بھاگ جاتی ہے اور پھر نیکسی میں ہم دیکھتی ہیں کہ لین کوٹ کے باہر پہنچ جاتی ہے اور اپنے ہزبین کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے اسے ڈیورس لینے کے لیے اور اسے بہت ہی گسا آتا ہے کہ گیارہ بچ گئے ہیں اور ابھی تک وہ یہاں پہنچا نہیں اب اس کی وجہ سے کہیں مجھے میرے انٹرویو کے لیے لیٹ نہ ہو جائے پھر ہمیں فلیشویک میں دکھاتے ہیں کہ لین اپنے ڈیورس لینے سے اس بارے میں پوچھتی ہے کہ کیا میری مام کی موت کے بارے میں کچھ بھی کلو نہیں ملا اس کے ڈیورس لینے سے کہتے ہیں کہ تمہاری مام کی موت کی وجہ سے کمپنی کے سارے شائر گولڈرز نے کمپنی میں سے اپنا فنڈ نکال دیے جس کی وجہ سے اب میرے پاس کوئی ایبیلیٹی نہیں ہے کہ میں تمہاری مام کے بارے میں اور انویسٹیگیٹ کر سکو تو لین اپنے ڈیڈ سے پوچھتی ہے کہ کیا ہم کچھ اور نہیں کر سکتے میری مام کے بارے میں پتہ کرنے کے لیے تو اس کے ڈیڈے سے بتاتے ہیں کہ تمہاری مام نے مرنے سے پہلے فو فیملی کے بیٹے کے ساتھ تمہاری شادی تیہ کری ہے تو اگر شاید تم اس شادی کے لیے مان جاؤ تو ہم فو فیملی کی مدد سے تمہاری مام کے بارے میں پتہ کر سکتے ہیں تب ہی اتنے میں یہاں پر ایک بندہ پہنچ جاتا ہے اور لین اسے دیکھ کر کہتی ہے کہ تم اتنا لیٹ کیوں آئے چلو جلدی سے ڈیورس لینے کے لیے تو یہ کہتا ہے کہ آپ مجھے گلت سمجھ رہی ہو میں مسٹر فو نہیں ہوں بلکہ ان کا آسسٹنٹ ہوں میرے باس نے پہلے سے ڈیورس اگریمنٹ ریڈی کر کے رکھے ہیں آپ ترانت اس پہ سائن کر دو تو یہ جان کر لین کو بہت ہی گس آتا ہے اور یہ سوچتی ہے کہ اس بندے نے تین سال پہلے بھی یہی کیا تھا اور اب بھی وہ یہی کر رہا ہے فلیش بے میں ہمیں دکھاتے ہیں کہ لین جب فوشن کے ساتھ بلائنڈڈ پر گئی ہوئی تھی تو یہاں پر وہ اسے کار می بیٹھ کر کانٹریک کی ڈیل کر رہا تھا اس نے اسے بتایا تھا کہ یہ پورے تین سال کا میریج کانٹریک ہے تم اس پہ سائن کر دو اور جتنے چاہے اتنے پیسے لے لو اور کیونکہ فوشن بھی یہ کانٹریک میریج زبردستی کر رہا تھا کیونکہ اس کی گرانڈما نے اسے فورز کری تھی کہ اگر تم شادی نہیں کرو گے تو میں تمہیں گھر پہ نہیں لوں گے اور تمہیں روڈ پر ہی سونا پڑے گا اب یہ فلیش بے کیا پر ختم ہوتا ہے اور لین گسے میں کانٹیک اسسٹن کو دیتے ہوئے کہتی ہے کہ اگر اسے مجھ سے ڈیوارس لینا ہے تو اسے بولو کہ وہ خود یہاں پر آئے تو اسسٹن کہتا ہے کہ آپ اتنا گسہ کیوں ہو رہی ہیں بوس کی سسٹر بیمار تھی اس لئے اچانک سے انہوں نے آنے کا پلان کینسل کر دیا تو یہ سن کر لین کو بہت ہی گسہ آتا ہے اور یہ سوچتی ہے کہ اس شہر میں سب کو پتا ہے کہ فوشین کی کوئی سسٹر نہیں ہے اور پھر یہ گسے میں اسسٹن کو پکڑ کے کہتی ہے کہ اب تم جاؤ اور اپنے بوس کو کہہ دو کہ وہ کیا مجھ کو ڈیوارس دے گا میں ہی اب اس کو ڈیوارس دینا چاہتی ہوں اور اسے ڈیوارس چاہیے تو وہ پرسنیلی خود میرے پاس آئے یہ سب سنا کر لین گسے میں آن سے چلی جاتی ہے اور اسسٹن بس شوق دیکھتا رہ جاتا ہے پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ لین بھاگتے ہوئے کمپنی پہنچتی ہے اور یہاں پر وہ اتنی تیزی میں تھی کہ وہ ایک لڑکی کو دیکھتی بھی نہیں اسے ٹکرا کے جلدی سے لفٹ میں چلی جاتی ہے تو اس لڑکی کو بہت ہی گساتا ہے کہ گریب لڑکی ہے کون میں اسے چھوڑوں گی نہیں اور یہاں پر لین لفٹ میں شین کو دیکھ کر شوق ہوتی ہے اور سوچتی ہے کہ یعنی یہ بھی اسی کمپنی میں کام کرتا ہے پھر ہی اپنا موچھ پانی لگ جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ اچھا ہوا میں نے ماسک پہنی تھی یہ مجھے پہچان نہیں پائے گا پر شین تو اسے دیکھتے کے ساتھ ہی پہچان چکا ہوتا ہے اور وہ اسے کہہ رہا ہے کہ لیٹل فاکس ہم لوگ کتنی جلدی مل گئے تو یہ اسے کہہ دی ہے کہ تم کیا بات کر رہو میرے پاس خود کا نام بھی ہے تو شین پوچھتا ہے کہ پھر بتاؤ تمہارا نام کیا ہے تو لین اسے اپنا نام بتا دیتی ہے اور تب ہی اتنے میں لفٹ رکھتی ہے تو وہ جلی سے بھاگ جاتی ہے اور پھر شین اپنے مینجر کو کال کر کے اسے آرڈر دیتا ہے کہ لین نام کی لڑکی جب اپنا انٹرویو دینے آئے گی تو اسے جاپ پہ رکھ لینا پھر نیکسین میں ہم دیکھتے ہیں کہ لین انٹرویو کے لئے گئی ہوتی ہے اور یہاں پر جو انپلائیوز کا انٹرویو لے رہی ہوتی ہے اس سے یاد ہوتا ہے کہ صبح یہی تھی جو اسے لفٹ میں جاتے ہوئے ٹکرا کے گئی تھی اور یہ سوچتی ہے کہ اتنی جلدی میرے ہاتھوں میں آگئی کبھی مینجر لین کا ریزیو میں دیکھتے ہوئے یاد کرتا ہے کہ شین نے اسے کال کر کے بولا تھا کہ وہ اسے جاپ پہ رکھ لے تو وہ ترنگ کی اسے بینہ کچھ زیادہ سوال پوچھے اسے جاپ آفر کرنے لگ جاتا ہے تو لینگ شاک کر پوچھتی ہے کہ یہ تو اتنی بڑی کمپنی ہے کیا یہاں پر اتنی آسانی سے جاب مل جاتی ہے تب ہی سوزی اس کا ریزیو میں دیکھ کر کہتی ہے کہ تم نے تو گریٹ ڈیزائنر ایکس کے ساری ڈیزائن چورے کی ہو اس لئے تم جیسی کاپی کیٹ لڑکی کو یہاں پر جاب نہیں ملے گی پھر مینجر بھی یہ دیکھ کر کہنے لگ جاتا ہے کہ یہ تو سچ میں گریٹ ڈیزائنر ایکس کے ڈیزائن ہے اور پھر یہ لوگ لینگ کو ریجیک کر رہے ہوتے ہیں تو لینگ ان لوگ سے کہتی ہے کہ اگر میں کہو کہ گریٹ ڈیزائنر ایکس کو یورنیبل کی میں ہی ہوں تو تو سوزی کہتی ہے کہ تم کیا مزاق کر رہی ہو آخر اتنی فیمز بندی ہماری کمپنی میں ایسے چھوٹی موٹی جاب کرنے کیوں آئے گی اور پھر یہ لینگ کو پاگل بول کر اسے کمپنی سے نکلنے کا کہتی ہے تو لینگ بھی اسے چلا کر جلدی سے اپنا ریجیو میں لے کر باہر آ جاتی ہے اور تب ہی یہاں پر وہ شین سے ٹکرا جاتی ہے اور اسے ٹچ کرنے لگتی ہے تو اسے کہتا ہے کہ کیا تمہارا ٹچ کر کے ہو گیا تو لینگ جیسے اسے دیکھتی ہے تو یہ گصہ ہو جاتی ہے کہ یہ ہر بار مجھے ہرجے کے کیوں مل جاتا ہے اور پھر لینگ سارے ڈاکیمنٹ اٹھانے لگتی ہے اور سوچتی ہے کہ آخر اس بندے کے پاس اس کمپنی کا کانٹریک کیسے کہیں یہ اس کمپنی کا سی ای او تو نہیں پر پھر لینگ سوچتی ہے کہ یہ سی ای او ہو ہی نہیں سکتا یہ ضرور موڈل ہوگا اب لینگ سے اس کا ڈاکیمنٹ دے ہی نہیں رہی ہوتی ہے تو شین کیا دا ہے کہ تمہیں دوسروں کی چیزیں لینا بہت ہی زیادہ پسند ہے تو لینگ بسے میں اس کا ڈاکیمنٹ اسے واپس کرتی ہے تب ہی اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے تو یہ کہتی ہے کہ تمہیں یہ کیا کر رہو یہ پابلک ایڈیا ہے ایسا بول کر وہ اسے اپنا ہاتھ چھوڑا لیتی ہے اور پھر اسے پوچھتی ہے کہ ویسے تمہارے پاس کمپنی کے اتنے امپورڈنٹ بزنس ڈیل کے کانٹریک کیسے تو شین جلدی سے بہانہ بنا لیتا ہے کہ میرا فرینڈ یہاں پر بزنس ڈیل کیلئے آیا ہوا ہے اس لئے میرے باس نے مجھے میرے فرینڈ سے ڈیل کرنے کے لیے کام دے دیا اور پھر وہ لینڈ سے پوچھتا ہے کہ ویسے تم یہاں پر انٹرویو کرے آئی ہو تو یہ سے بتاتی ہے کہ یہاں کے انٹرویوئرز بہت بڑے پاگل ہیں اور میں تو سوچ رہی تھی کہ جب یہاں کے امپلائیئرز ہیں تو یہاں کا باس کیسا ہوگا اس لئے یہ لوگ کیا مجھے ریجیک کر رہیں گے میں خود ہی ایسی کمپنی میں کام نہیں کروں گی ایسا بول کر لینیا سے چلی جاتی ہے اور پھر لینڈ کے جانے کے بعد شین سوچتا ہے اور یہاں پر لینڈ جیسی کمپنی کے باہر راتی ہے تو اسے اس کی سٹیپ مدر کا کال آتا ہے جو اسی کہنے لگتی ہے کہ تم اپلائیوڈ سے واپس آگئی اس بارے میں تم نے ہمیں بتائی کیوں نہیں دیکھو تمہارے ہزبین نے کچھ کوریر بھیجائے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ ضرور ڈیوارس اگریمنٹ ہوگا سوچو اگر اس بارے میں تمہاری ڈیٹ کو پتہ لگیا تو تو لینڈ سیدھا اپنے گھر پہنچتی ہے اور وہ وہی ڈاکیمنٹ مانگنے لگتی ہے تو اس کے ڈیڈ کہتے ہیں کہ اچھا تو تمہیں پتہ ہے کہ گھر بھی آنا ہوتا ہے پھر اس کے سٹیپ سسٹر وینڈ ڈاکیمنٹ اٹھانے کا ناٹہ کرتی ہے اور نیچے گرہ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ کیوں نہ آپ تم خود ہی اٹھا لو تو لینڈ کو بہت ہی گسہ آتا ہے اور یہ اس کا بال پکڑ کے نوچے لگتی ہے تو لینڈ کے ڈیڈ اسے چلانے لگتے ہیں کہ تم اپنی سسٹر کے ساتھ یہ کیا کر رہی ہو تو لینڈ کہتی ہے کہ ڈیڈ یہ آپ کی نا جائز بیٹی ہے آخر اسے آپ میری سسٹر کیسے کہہ سکتے ہو تو لینڈ کے ڈیڈ اسے سلیپ لگاتے ہیں اور چلاتے ہیں تو اس کے سٹیپ سسٹر شاہو ایکٹنگ کرتی ہے کہ ڈیڈ یہ سب میری گلتی ہے آپ سسٹر کو مت چلا اور پھر ہی جلد اسے ڈیوارس اگریمنٹ نکال کر کہتی ہے کہ سسٹر یہ تو ڈیوارس اگریمنٹ ہے تم نے ہمیں بتائی نہیں کہ مسٹر فوشن تم سے ڈیوارس لینا چاہتا ہے تو یہ جانے کے بعد لینڈ کی ڈیڈ تو اسے اور ہی چلانے لگتے ہیں کہ ابھی ہماری کمپنی کا اتنا کرٹیکل مومنٹ چل رہا ہے اور اگر ایسے میں تمہاری اور مسٹر فو کی ڈیوارس والی نیوز باہر آ گئی تو ہمیں کتنا زیادہ نقصان ہوگا اس لئے آپ چاہے جو ہو جائے تم اس مسٹر فو کو ڈیوارس نہیں دے سکتی اسی کے وجہ سے ہمارا کام چل رہا ہے تو لینڈ کیتی ہے کہ آخر میرا آپ کی کمپنی کے ساتھ کیا لینہ دینا ہے آپ تو جانتے تھے نا کہ میں نے بس مسٹر فو سے اس وقت شادی کی تھی کیونکہ مجھے میری موم کی موت کا پتہ لگانا تھا پر آپ نے تو اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ترنتی اس مسٹر سے شادی کر لیے اور ساتھ ہی میس ٹریک سسٹر کو بھی لیا ہے یہ سب حرکتیں کرتے ہوئے آپ نے کبھی میری موم کے بارے میں نہیں سوچا تو لینڈ کی ڈیڈی سے چلانے لگتے ہیں کہ آخر تم یہ مجھ سے کیسے بات کر رہی ہو پھر لینڈ بھی کہتی ہے کہ آپ کا مجھ سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے آپ اپنی مسٹرس اور اپنی بیٹی کے ساتھ اپنی لائف انجائی کرو یہ سب سنا کر لینڈ یہاں سے جانے لگتی ہے تو اس کے ڈیڈی سے وان کرتے ہیں کہ اگر تم یہاں سے جاؤ گی تو میں تمہارے سارے کریڈٹ کارڈ سٹرپ کر دوں گا اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ تم میرے دیئے پیسو کے بھی نا کیسے جی پاؤ گی تو لینڈ کیا تھی ہے کہ آپ کو میرے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ سے دور رہ کر میں اور بھی اچھی سے جی لوں گی پھر لینڈ جیسے گھر سے باہر نکلتی ہے تو اسے میسے جاتا ہے کہ اسے کمپنی میں جوب مل گئی ہے پھر یہ خوش تھی جاتی ہے کہ اب مجھے جوب مل گئی ہے تو میں اپنی مام کے بارے میں انویسٹگیٹ کر پاؤں ہوں تب ہی اتنے میں شہن یہاں پر آیا ہوتا ہے اور اسے دیکھ کر ہی پوچھنا تھی ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو تو یہ کہتا ہے کہ تم مجھے پوچھنا تھی ہے کہ میں جہاں پر بھی جاتا ہوں تو مجھے فالو کرتے ہوئے کیوں آ جاتی ہو تو لینڈ سے چلاتے ہوئے بتانے جاری ہوتی ہے کہ اس کا گھر ہے پھر وہ بہانہ کر کے چینج کر دیتی اور کہتی ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں میں کام کرتی ہوں لیکن آج ہی مجھے ایک بڑی کمپنی سے آفر آ گیا ہے اس لئے میں یہاں سے جاب چھوڑ کر وہاں پر جاب کرنے جاری ہوں اور اب تم بتاؤ کہ تم یہاں پر کیا کرنے آئے ہو تو یہ کہتا ہے کہ اگر تم جاننا چاہتی ہو کہ میں یہاں پر کیوں آیا ہوں تو تمہیں اس کے لئے کیمت چکانے پڑے گی تو لینڈ گھسے میں اس کے پیر پر پیر رکھ دیتی ہے تو یہ کہتا ہے کہ تم پاگل ہو گئی ہو تو لینڈ کہتی ہے کہ اگر تم مجھے بھولی کرو گے تو تمہیں بھی کیمت چکانی پڑے گی تب ہی لینڈ کی سٹرپ مادر اس کا لگ گیج یہاں پر فک دیتی ہے اور کہتی ہے کہ جان آئے تو اب بھی یہاں سے نکلو پھر لینڈ شہن کے سامنے انبیرس ہو جاتی ہے اور وہ اس سے کہتی ہے کہ یعنی تم یہاں پر جان مجھ کے آئے ہو نہ میرا مزا کرتا ہوا دیکھنے کے لئے تو یہ کہتا ہے کہ تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو اور یہ اسے ریزن بتانے جا رہا ہوتا ہے کہ تب لینڈ کے موبائل میں میسج آتا ہے کہ اس کا کریڈٹ کارٹ سٹاپ ہو گیا ہے تو یہ سوچتی ہے کہ میرے ڈیڈ نے سچ میرا کریڈٹ کارٹ سٹاپ کر دیے اور میں تو ابھی اب راڈ سے واپس آئی ہوں میرے پاس تو کوئی پیسے بھی نہیں ہے اور مجھے فورنڈ اکاؤنٹ یوز کرنے کے لئے پورا ایک مہینہ ویٹ کرنا پڑے گا اور ابھی اسی وقت پیسے ٹرانسفر بھی نہیں ہو سکتے تو اب میں کیا کروں گی پھر لینڈ شین کو دیکھ کر اسے پوچھ لگتی ہے کہ کیا تم اکیلی رہتے ہو کیا تم مجھے اپنے ساتھ رینے دوگے دیکھو میں تم سے کوئی کمپینسیشن بھی نہیں لوں گی اور دیکھو اس میں تمہاری فائدہ ہے تو تم تو خوش ہو گئی ہوں گی نا تو شین اسے پوچھتا ہے کہ کیا تم سچے میرے گھر پر رہ لوگی میرا گھر اس گھر جیسا اتنا لکشریس نہیں ہے تو یہ کہتی ہے کیا پھر میں کیوں نہیں رہ پاؤں گی میں کوئی رچ لڑکی تھوڑی نہ ہوں تو شین کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں تمہیں ایڈریس سینٹ کر رہا ہوں تم میرے گھر جاؤ اور ابھی مجھے کچھ کام ہے میں تھوڑے دیر بعد آ جاؤں گا پھر لینڈ یہاں سے چلی جاتی ہے اور شین یہاں پر لینڈ سے ملنے کے لیے اس کی گھر پہ آتا ہے اور سٹیپ مادر سے پوچھ لگتا ہے تو سٹیپ مادر اسے بتاتی ہے کہ میری بیٹی تو کب کا ابرار چلی گی تو یہ جاننے کے بعد شین شاک ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ اگر وہ ابرار چلی گئی تو مجھ سے ڈیوارس کون لے رہا ہے دوسری طرف ہم یا لینڈ کو دیکھتے ہیں جو کہ شین کے گھر پہنچتی ہے تو بہت ہی شاک ہوتی ہے کہ واو اتنا بڑا گھر مجھے پتا نہیں تھا کہ مادر لوگ بھی اتنا زیادہ کماتے اب تبھی شین بھی یہاں پر آ جاتا ہے اور وہ لینڈ سے کہتا ہے کہ تمہیں میرا گھر کیسا لگا کیا تم سر اس ویڈو تو لینڈ کہتی ہے کہ تمہیں دیکھ کر مجھے لگا نہیں تھا کہ تمہیں اتنے زیادہ ریچ ہوں گے تو یہ کہتا ہے کہ یہ میرا نہیں میرے فرینڈ کا گھر ہے تو یہ کہتی ہے کہ اچھا تو تمہارے پاس ریچ فرینڈز ہیں تبھی شین لینڈ کو پکڑ کے تو اسے پوچھ لاتا ہے کہ کیا تم مجھ سے شادی کرنے کے بارے میں سوچ ہوگی تو یہ کہتی ہے کہ اگر میں نے تم سے شادی کر لی تو کیا تم اپنے فرینڈز سے لے کر مجھ پہ پیسے خرچ کروگے اب ان دونوں کا رومینٹک مومنٹ چلی رہا ہوتا ہے کہ تب ہی گھر میں آسٹینڈ آ جاتا ہے اور وہ ان دونوں کو دیکھ کر شاک ہو جاتا ہے پھر شین جلدی سے اپنے آسٹینڈ کو گھر سے باہر نکال دیتا ہے پھر نیک سے ہم دیکھتے ہیں کہ شین لین کو کمپنی کے باہر تک چھوڑنے آیا ہوتا ہے تب ہی وہ اسے پوچھتی ہے کہ ویسے تم میرے ساتھ کیا آئے تو یہ بہانہ بناتا ہے کہ مجھے فائل دینا تھا اس لیے آیا ہوں پھر لین جیسی کار سے باہر نکالتی ہے تب ہی سوزی اسے دیکھ رہتی ہے اور وہ جلدی سے اس کا فوٹو لیتے ہوئے سوچتی ہے کہ یہ تو وہی کل والی کاپی کیٹ لڑکی ہے جو انٹروی دینے آئی تھی اور پھر شین لین سے پوچھ لاتا ہے کہ تم میرے ساتھ کار سے آ کر بہت ہی امبیرس فیل کر رہی ہو تو کہتی ہے کہ تمہاری کار بہت ہی آئی کیچنگ ہے اور اگر کسی نے مجھے تمہاری کار سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا تو میری ریپیٹیشن خراب ہو جائے گی پھر لین کے آن سے جاتے ہی شین کمپنی میں کال کرتا ہے اور سمجھا دیتا ہے کہ آج جو نئی امپلائی کمپنی میں کام کرنے آئی ہے اس کا بہت ہی اچھے سے خیال رکھنا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لین یہاں کمپنی پہنچتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کی سٹیپ سے سٹر شاہو اس سے پہلے ہی یہاں پر آ چکی ہے اور سوزی یہاں پر لین کو دیکھ کر غصہ ہو رہی ہوتی ہے اور پھر وہ سوچتی ہے کہ آخر ان دونوں میں سے وہ لڑکی کون ہے جس کیلئی پریسیڈنٹ نے ہمیں خاص کر کے آرڈر دیا کہ ہم اس کا خیال رکھیں اور پھر یہ شاہو کے کپڑے دیکھر سوچتی ہے کہ یہ لڑکی رچ ہے ضرور پریسیڈنٹ نے ہمیں اس کا ہی خیال رکھنے کے لیے آرڈر دیا ہے پھر سوزی لین کو سنائیں لگتی ہے کہ ہماری کمپنی اتنی فیمس ہے اور تم اتنے چیپ کپڑے پہنے کے آئی ہو کہ ہماری کمپنی کا نام خراب ہوگا اور پھر یہ اس کی سیٹ بتا دیتی ہے کہ اسے کہاں پر کام کرنا ہے اور پھر سوزی بہت ہی پیار سے شاہو کو پوری کمپنی میں اتنی فیمس کراتی ہے کہ یہ ہماری نئی کلیگ ہے اور پھر یہ شاہو کو بہت ہی اچھے جگہ دینے لگ جاتی ہے کام کرنے کے لیے تو لین پوچھتی ہے کہ ہم دونوں یہاں پر نئے نئے آئے ہیں تو آخر تم دونوں کو دیفرنٹلی کیوں ٹریٹ کر رہی ہو تو سوزی کہتی ہے کہ یہ انپلائی کے لیے خاص کرنے پریسیڈنٹ نے ہمیں کال کر کے ان کا خیال رکھنے کے لیے کا ہے اور اگر تم یہ چیز برداشت نہیں کر پا رہی ہو تو اب بھی یہاں سے چلی جاؤ تمہیں کون فورس ہی کر رہا ہے ڈھٹنے کے لیے تو لین سوچتی ہے کہ یہ میرا ہزبنڈ مسٹر فو کتنا پاگل ہے لیکن میں بس یہ سب اس لیے سا ہوں گی کیونکہ مجھے اپنی مام کے بارے میں انویسٹیگیٹ کرنا ہے اور شاہو سوچ رہی ہوتی ہے کہ اس کمپنی کا پریسیڈنٹ ہی تو لین کا ہزبنڈ ہے لگتا ہے وہ اس لین کو پسند نہیں کرتا کبھی تو وہ اس ایک کمپنی میں سپیشل ٹریٹمنٹ بھی نہیں دنبارہ بلکہ مجھے دے رہے پھر تو اگر میں نے اس مسٹر فو سے شادی کر لی تو میری لائف بدل جائے گی اب تبھی سوزی لین سے کہتی ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم کسی رچ بندے کو فسال ہوگی تو تم بھی رچ ہو جاؤگی دیکھو اس باہر چاہے تم جو کر لو یہاں پر تم میری چلے گی کیونکہ اس ڈپارٹمنٹ کی ہیٹ میں ہوں تو لینی سے چلاتی ہے کہ تم میرے اوپر کچھ بھی الزامت لگاؤ تو سوزی کہتی ہے کہ تمہیں ایویڈنس دیکھنا ہے اور پھر یہ سب بھی کو وہی فوٹو دکھاتی ہے جب لین شین کی کار سے باہر نکل رہی تھی پھر یہ سب سننے کے بعد سب ایمپلائیز بھی لین کی بڑھائی کرنے لگتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تم جیسی گریب لڑکی ہمارے ڈپارٹمنٹ میں الاؤڈ ہے ہی نہیں اور پھر سوزی لین کی ڈیزائن فیک دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اب اسے اٹھاؤ اور اپنا کام کرنے جاؤ پھر لین تو یہ سب بس سہتے ہوئے ڈیزائن اٹھانے جارہی ہوتی ہے تو سوزی اس کے ڈیزائن پر پیار بھی رکھ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں کاپی کرنے کا اتنی شوق ہے نا تو کیوں نہ تم ان ڈیزائن کو واپس سے کاپی کر کے مجھے دکھاؤ تو لین کہتی ہے کہ اسے واپس کاپی کرنا کمپنی کی ریسورس کو ویسٹ کرنا ہوگا تو سوزی اسے کہتی ہے کہ تمہیں جو کام دیا جارہا ہے تم وہ کرو ابھی شاہ لین سے کہنے لگتی ہے کہ کیوں نہ تم مجھ سے بھیگ مانگو شاید میں تمہاری کچھ ہیلپ کر دو تو لین کہتی ہے کہ یہ تم سپنے میں ہی سوچنا تو شاہ کو بہت ہی غصہ آتا ہے اور یہ سب ہی کلیک کو بتانے لگتی ہے کہ یہ لین پہلے سے ہی میریڈ ہے اور ابھی مینیجر نے دکھایا کہ یہ کسی اور لڑکے کو سیڈیوز کر رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ تم لوگوں کو بھی اس سے بچ کر رہنا ہوگا کیا بتائیے تمہارے ہزبن کو بھی فصالے اور پھر شاہ اور لین کو مافی مانگنے کے لیے کہہ رہی ہوتی ہے لین نہیں مانتی تو یہ نیچے گلاس گرا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر تمہیں مافی نہیں مانگنی ہے تو یہ سارے کچھرے کو صاف کرو اور پھر یہ پورا گروپ مل کر لین کو بولی کرنے لگ جاتے ہیں اور اسے گلاس ٹچ کرانے کوش کرتے ہیں تب اتنے میں یہاں پر شہن آ جاتا ہے اور وہ ان ساری ایمپلائیز کو روکتے ہوئے کہتا ہے کہ تم لوگوں کو فائر کیا جا رہا ہے تو سوزی سے کہتی ہے کہ تمہیں پتہ بھی ہے میں کون ہوں تم ہوتے کون ہوں مجھے فائر کرنے والے تب اتنے میں یہاں پر شہن کا آسٹن آ جاتا ہے اور سب ہی ایمپلائیز اسے میسٹر فو سمجھ لیتے ہیں تو یہ سن کر لین سوچتی ہے کہ اچھا تو یہی وہ میرا ہزبینڈ ہے جس سے تین سال پہلے میں نے کونٹریکٹ میریج کری تھی پھر سوزی تو جلدی سے شہن کے آسٹن کو بتانے لگتی ہے کہ ہم سب ہی نہیں کچھ نہیں کر رہے یہ سب لین کر رہی ہے اور پھر سب ہی ایمپلائیز بھی اس کے ساتھ مل جاتے ہیں اور لین کے اوپر الزام لگا رہے تھے یہ سب دیکھ کر اسسٹنٹ شہن سے پوچھ لگتا ہے کہ باس کیا کرے تو یہ اسے سلو سے سمجھاتا ہے کہ دیکھو ابھی میری ایڈینٹی ریویل مت کرو اور تم میری جگے لے کر اس سیچویشن کا اچھے سے ہینڈل کرو تو اسسٹنٹ لین سے کہتا ہے کہ تم میرے آفس میں چلو پھر سب ہی ایمپلائیز سے بڑے خوش جاتے ہیں کہ اب لین بچے گی نہیں پھر لین یہاں سے جاتے وہ شہن سے پوچھ لگتی ہے کہ کیا یہ بس کوئنسیڈنس ہے کہ تم پھر سے اس کمپنی میں آگئے تو یہ کہتا ہے کہ میں باس کا اسسٹنٹ ہوں تو آخر میں یہاں پر کیوں نہیں آسکتا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لین آفس میں جا کر اسسٹنٹ سے کہتی ہے کہ مسٹر فو آپ کو اتنا تو پتہ ہی ہونا چاہیے کہ میں نے کچھ نہیں کری ہوں اور آپ یہ سیسی ٹی وی میں چیک کر سکتے ہو تو یہ کہتا ہے کہ تم بہت ہی سمارٹ ہو اور پھر یہ لین کے پیچھے آ کر اسے ٹچ کرنے مالا ہوتا ہے تو جلدی اسے شین یہاں پر آ کر اپنے اسسٹنٹ کو اپنے پاس کھنچ لیتا ہے اور ان لوگوں کو ایسے دیکھ کر لین خوش ہونے لگتی ہے تب یہ اسسٹنٹ شین سے کہتا ہے کہ بہت ساں آپ غلط سمجھ رہے ہو اور پھر شین لین کو ڈرائیو دیتے ہوئے اسے کہتا ہے کہ اس سے تم اپنے آپ کو پروف کر پاؤ گی تو لین پوچھ لگتی ہے کہ ویسے تم دونوں کی بیچ میں کیا ریلیشنشپ ہے تو شین اسے کہتا ہے کہ دیکھو تم غلط نہ سمجھو ہم دونوں بس فرینڈ سے اور کچھ بھی نہیں تو شین اسے اپنے اسسٹنٹ کا نام بتا دیتا ہے اور وہ اپنے اسسٹنٹ سے کہتا ہے کہ مسٹر فو میں صحیح کہہ رہا ہوں نا تو یہ جلدی سے شین کا آت پکڑ کے کہتا ہے کہ ہاں ہم لوگ صرف فرینڈ سے پر ان لوگوں کو ایسے ٹچی ہوتا دیکھ کر لینڈ تو کچھ اور ہی سوچ رہی ہوتی ہے اور پھر یہ سوچتی ہے کہ اب مجھے سب سمجھ آیا کہ تین سال ہماری شادی کو ہو گئے لیکن یہ کبھی میرے پاس کیوں نہیں آیا اور پھر لینڈ اسسٹنٹ کو دینے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ بہت سے اس میں میرا پروف ہے تو اسٹنٹ سے لینے کے بعد لینڈ سے پوچھ لکتا ہے کہ تم کیا چاہتی ہو تو یہ کہتی ہے کہ مجھے بس اپنا ڈپارٹمنٹ چینج کرنا ہے تو اس کے لیے اسٹنٹ مان جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تو میری ریسورس ڈپارٹمنٹ میں شیپ کروا دیتا ہوں اور پھر وہ یہاں سے چلا جاتا ہے اور لینڈ خوش ہوتی ہے کہ اب تو میرے لیے اور اچھا ہو گیا اب میں ڈیٹر انفارمیشن ایزیلی چیک کر سکوں گی اور اپنی موم کی بارے بھی انویسٹیگیٹ کر سکوں گی اب تبھی شینڈ لینڈ کے ہاتھ میں چھوٹ دیکھ کر اسے پوچھتا ہے کہ تمہیں چھوٹ لگی ہے پھر کہتی ہے اے کیاری بس یہ معمولی سی چھوٹے پھر شینڈ جلدی سے ہاں میڈیسن نکال لیتا ہے اور لینڈی سے ایسا کرتے ہوئے دیکھ کر پوچھتی ہے کہ سچ بتا دو کہ تم کون ہو آخر تمہارے پاس اتنی پاور کیسے کہ تم سی ایو کے آفس میں اپنی مرضی سے آ سکو اور اپنی مرضی سے میڈیسن کا باکس اٹھا سکو تو یہ کہتا ہے کہ یہ میری لیے نارمل ہے کیونکہ میں باس کا اسٹنڈ ہوں آفرین کہنے لگی ہے کہ ویسے وہ میسٹر فو دکھنے میں تو بہت ہی اچھا ہے لیکن بری بات ہے کہ وہ کچھ اوری ٹائپ ہے تو شینڈ اسے اپنے اسٹنڈ کی تعریفیں کرتے ہوئے دیکھ کر جیلس ہو جاتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے تو لینڈی سے کہتی ہے کہ میں اس کمپنی میں نہیں آئی ہوں اور اگر تم میرا ایسے ہاتھ پکڑ ہوگی تو میری ایمیج خراب جائے گی اور پھر یہ جلدی سے شینڈ سے اپنا ہاتھ چھڑا کر باہر چلی جاتی ہے اور تبھی یہاں پر سوزی ایک باکس ریڈی کر کے اسے دے رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ اسے لو اور کمپنی سے نکلو تو لینڈ کہتی ہے کہ مجھے تمہیں گوڈ نیو سنانی تھا کہ مجھے کمپنی سے فائر نہیں کیا گیا تو یہ سن کر سوزی شاک ہو جاتی ہے اور لینڈی سے کہتی ہے کہ ویسے اس باکس میں جو بھی چیزیں ہیں وہ بیکار ہے اگر تمہیں چیئے تو لے لو اور پھر لینڈ اپنا کام کرنی چلی جاتی ہے اور سوزی سوچتی ہے کہ اب میں اسے بعد میں سبق سکھاؤں گی اور پھر نیکس سینڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ شین اپنے آفس میں ہوتا ہے اور تب ہی اسٹینڈ یہاں پر آ کر اسے پوچھ لگتا ہے کہ ویسے اس لڑکی میں ایسا ہے کیا جو تم اس کے اتنی گیر کر رہے ہو تو شینی سے کہتا ہے کہ اس لڑکی نے میری انسومیا کی بیماری ٹھیک کر رہی ہے تو اسٹینڈ شاک ہو کر کہتا ہے کہ کیا سچ میں اس ایکسیڈن کی بات سے تو تمہیں ہمیشہ سہی سلیپنگ کی پرابرم رہی ہے تو آخر تمہاری بیماری کیسے اچھانک سے ٹھیک ہو گی اور پھر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ شاہ اور لینڈ کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ سسٹر اگر تمہیں کمپنی سے نہ نکلنا ہو تو تم مجھ سے بول سکتی ہو شاید میں مسٹر فو سے بات کر لو اور وہ تمہیں کمپنی میں رہنے دے دے تو لینڈ اسے کہتی ہے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مجھے فائر نہیں کیا گیا ابھی تو ہمارے پاس اور بھی ٹائم ہے یا کمپنی میں سپینڈ کرنے کے لیے اس لئے تم جاؤ یہاں سے اور اپنا کام کرو تب ہی سوزی یہاں پر آ کر لینڈ کو اور بھی کام دینے لگتی ہے تو لینڈ اس کے باتوں پر دھیان نہیں دیتی اور کہتی ہے کہ پھر پاس ابھی پرانا ہی کام بچا ہے تو سوزی کو اس پر بھوسا آتا ہے اور وہ اسے سلاپ مارنے جاتی ہے تو جلدی سے شاو اس کا ہاتھ رک لیتی ہے اور کہتی ہے کہ ڈیلٹر ایسا مت کرو پھر سوزی کی ہاں سے جاتے ہی لینڈ شاو سے کہتی ہے کہ تم تو ایک سچ میں بہت بڑی ایکٹر ہو تو شاو کہتی ہے کہ سسٹر تم کیا کہی رہی مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے تو لینڈ کے دی کے رکوں میں تمہیں اچھے سمجھاتی ہوں اور پھر وہ اس کا بال پر کر کے نوشن لگ جاتی ہے تب اتنے میں یہاں پر شین کا اسٹرنا جاتا ہے اور اس کے سامنے شاو ایکٹنگ کرنے لگتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ مسٹر فو آپ ہی دیکھو میں نے اپنی سسٹر کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں کری اور یہ مجھے مار رہی ہے تو یہ کہتا ہے کہ تمہیں تو پتا ہے نا تمہاری سسٹر اتنے گسے والی ہے تو اس سے دور رہا کرو تو شاو سوچتی ہے کہ مسٹر فو کو تو مجھے کمفرٹ کرنا چھئے تھا اور اسے چھلانا چھئے تھا اب یہاں پر اسسٹرنٹ سبھی ایمپلوئیز کو نئے پروجیکٹ پر اچھے سکانگ کرنے کا کہہ کر چلا جاتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہاں پر لین نہیں رہتی ہے تو شاو اسے بدلہ لینے کے لیے اس کے لیپ ٹاپ پہ چائے گرا دیتی ہے اور ایکٹنگ کرتی ہے کہ اپس مجھ سے گلتی سے گریا تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ لین دور سے یہ دیکھ لیتی ہے اور سوچتی ہے کہ اس کے حیمت کیسی ہوئی میرے سامنے ایسا کرنے کی اور پھر لین بھی شاو کے لیپ ٹاپ پر پانی گرا دیتی ہے اور پھر وہ خود کا لیپ ٹاپ صحیح کرنے لگ جاتی ہے تب ہی شہن اسے دیکھ لیتا ہے اور وہ تو رن تھی اپنے کسی ایمپلوئی کو کال کر کے لین کے لیے ایک لیپ ٹاپ ارنج کرنے کا کہتا ہے پھر شاو جب واپس اپنے سیٹ کے پاس آتی ہے تو یہ اپنا لیپ ٹاپ خراب دے کر پوشن رہتی ہے اور یہ سمجھ جاتی ہے کہ لین نے اسے خراب کری ہے پھر یہ اسے چلانے لگتی ہے تب ہی ایک ایمپلوئی یہاں پر آ کر کہنے لگتا ہے کہ مسٹر فو نے آپ کے لیپ ٹاپ بھیجا ہے تو یہ شاو تو بڑی خوش جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ مسٹر فو مجھ پہ کتنا زیادہ دھیان دیتا ہے اگر سچ ہی میں نے اپنی اس برادر ان لوگ کو فسا لی تو لین تو میری نیچے ہوگی اور فرشیاو لین کو دکھانے لگتی ہے کہ دیکھو مسٹر فو نے میری لیے بھیجا تو لین اسے کہتی ہے کہ تم اتنی خوش کیا ہو رہی ہو لڑکیوں کو خود پہ ڈیپینڈ ہونا چاہیے نہ کی ایسے دوسروں پر اب تب ایتنے میں لین کو اس کے فرینڈ کا میسج آتا ہے اور وہ اسے کال کر کے بتا دیتا ہے کہ تمہاری موم کے بارے میں کچھ کلوز ملے ہیں جو میں نے تمہیں سینڈ کر دیا پھر لین سوچتی ہے کہ اب مجھے رات میں موقع دیکھ کر دیٹا روم میں جانا ہوگا تب ایتنے میں یہاں واشروم میں شاو اور سوزی آ جاتے ہیں اور یہ لوگ لین کو سلیپ مار کے کہتے ہیں کہ تمہیں اسے دیکھ کیا رہی ہو یہاں پر کوئی کیمراز نہیں ہے اور ہم تمہیں کتنا بھی مارے تمہیں سینہ ہوگا تو لین خوش جاتی ہے کہ اچھا یہاں پر کوئی کیمراز نہیں ہے اور پھر وہ ان دونوں کو پکڑ کے مارتی ہے اور کہتی ہے کہ تم لوگوں کو کیا لگا تھا کہ تم لوگ یہاں پر آ کر مجھے مار ہوگے اور میں ساؤں گی بلکل بھی نہیں اور پھر وہ ان لوگ کو سلیپ مار مار کے کہتی ہے کہ تم لوگوں کی ہمت ہو تو مجھے مار کے دکھاؤ تب اتنے میں شاہن واشروم سے باہر نکلتا ہے تو وہ یہ سب دیکھ لیتا ہے لیڈی سے ہائے کرنے لگتی ہے تو یہ در کے مارے جلدی سے بھاگ جاتا ہے اور پھر ان لوگ کو مارنے کے بعد لین یہاں واپس اپنی سیٹ پہ آکے بیٹھتی ہے تو سوزی اپنے گال کے اوپر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ آج ہی تمہیں یہ فائل کمپلیٹ کرنا ہوگا کیونکہ شاہو تو بیمار ہو چکی تھی تو اس لئے وہ گھر چلی گئی تو یہ سن کر لینی سے گصے میں دیکھنے لگتی ہے تو سوزی کہتی ہے کہ تمہیں ایسے کیا دیکھ رہی ہو دیکھو یہاں پر کیامراز لگے تو میرے ساتھ کچھ نہیں کر سکتی تو لینی سے کہتی ہے کہ تمہارے ساتھ کچھ نہیں کروں گی میں تو بس تم سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آخر اس کا کام بھی میں کیوں کروں تو سوزی کہتی ہے کہ اگر تمہیں کام نہیں کرنا ہے تو جوب سے ریزائن دے دو اور ہاں اس فائل کو آج کمپلیٹ کرنے کے بعد اسے شاہو کو سینڈ کر دینا تو یہ کہتی ہے کہ تم لوگ کی حمد کیسے ہو رہی ہو مجھ سے اسب کہنے کی کہ کام میں کروں اور کریڈٹ وہ لے گی تم لوگ کتنے شیملیس ہو تو سوزی کہتی ہے کہ یہ سب میں نہیں جانتی اگر تم کام نہیں کرو گی تو کمپنی میں تم جیسے فالتو لوگوں کو نہیں رکھا جائے گا پھر رات میں ہم دیکھتی ہیں کہ لین چھپکے سے ڈیٹا روم میں آ جاتی ہے اور وہ اپنی ٹور چالو کر کے کوئی ڈاکیمنٹ ڈھونڈ رہی ہوتی ہے تب ہی اسے یہاں پر شینڈ مل جاتا ہے اور لین اسے جھوٹ بتاتی ہے کہ میں یہاں پر کوئی ڈاکیمنٹ ڈھونڈنے آئی تھی ڈیزائن ڈیپارٹمنٹ کو دینے کے لیے تو یہ پوچھتا ہے کہ پھر تم نے لائٹ کیوں نہیں چالو کی تو یہ کہتی ہے کہ آخر کمپنی کی الیکٹرسٹی بھی تو بچانی ہے اور پھر شینڈ سے پوچھتی ہے کہ ویسے تم یہاں پر کیا کر رہے ہو تو یہ کہتا ہے کہ میں بھی تمہاری طرح یہاں پر انفارمیشن ڈھونڈنے آئی ہوں تو لین کہتی ہے کہ چلو پھر ہم دونوں ہی اپنا ڈاکیمنٹ ڈھونڈ لیتے ہیں کہ ویسے کیا ہوا تم اس پروجیک کو اتنا کیوں دیکھ رہی ہو تو کہتی ہے کہ مجھے یہ پروجیک بہت ہی انٹرسٹنگ لگ رہا ہے تو شینی سے بتاتا ہے کہ میں بھی اس پروجیک کو جانتا ہوں تو کہتی ہے کہ یہ تو دس سال پرانا پروجیک ہے تو آخر تمہیں اس کی اتنی نالچ کیسے تو یہ بتاتا ہے کہ یہ اس کمپنی کا بہت ہی امپورٹن پروجیک تھا اور مجھے یاد ہے کہ دس سال پہلے ہی مسٹر فو گائب ہو گئے تھے اور پھر مسٹر فو کی وجہ سے اس پروجیک کو سٹاپ کر دیا گیا تھا تو یہ سوچتی ہے کہ یعنی صرف میری موم ہی نہیں اس پروجیک کی وجہ سے اور بھی لوگوں کو پرابلم ہوئی ہے اب تو مجھے سچ پتہ لگا نہیں ہوگا کہ آخر اس پروجیک میں ایسا کیا تھا اور پھر لین اسے پوچھ لگتی ہے کہ ویسے اس پروجیک کے بارے میں تم اور کیا جانتے ہو تو شینی سے پوچھتا ہے کہ آخر تم اس پروجیک کے بارے میں اتنا کیوں جاننا چاہتی ہو تو یہ کہتی ہے کہ میں سب سے زیادہ تمہارے بارے میں جاننا چاہتی ہوں تو یہ کہتا ہے کہ دیکھو میں تو بس ایک ایمپلائی ہوں اور اگر تمہیں کمپنی میں ٹکنا ہے تو اچھے سے کام کرنا ہوگا ایسا بول کر یہاں سے چلا جاتا ہے اور لین سوچتی ہے کہ یہ اچانک سے اتنا کول کی ہو گیا پھر شینی ہاں پر لین کی بارے میں سوچ رہوتا ہے کہ کیا یہ لڑکی بھی دس سال پرانے اس پروجیک کے بارے میں کچھ جانتی ہے آخر یہ ہے کون پھر شینی ہاں سے چلا جاتا ہے اور لین سوزی کا دیا ہوا کام کرنے لگ جاتی ہے اور پھر شین جب آپس آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ لین کام کرتے ہوئے سو گئی پھر شین ترنت ہی اپنے آسٹرینڈ کو کال کر کے آرڈے دیتا ہے کہ اب نیکس ٹائم سے کسی بھی ایمپلائی کو اوور ٹائم ورڈ کرنے نہیں دیا جائے گا اور پھر شین لین کو اٹھا کے آن سے لے کے جلا جاتا ہے نیکس مارننگ جب لین کی نیند کھلتی ہے تو وہ سوچتی ہے کہ میں تو کمپنی میں تھی آخر میں یہاں پر کیا کر رہی ہوں ابھی شین بھی جاگ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ کل رات تم کمپنی میں ہی سو گئی تھی اس لئے میں تمہیں گھر لیا تھا اور لگتا ہے اب تم میری اچھائی کا سہلا نفرت سے دوگی تو لین اس کے پاس جا کر اسے کہتی ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ تم میرے بارے میں کچھ اور ہی سوچتے ہو تو یہ کہتا ہے کہ ہاں تم تھوڑی سپیشل لڑکی ہو کیونکہ تم نے میری انسومیا کے بیماری ٹھیک کری ہے تو یہ سوچتی ہے کہ اگر اسے کچھ بہانہ ہی ڈھوننا تھا تو اچھا سا بہانہ ڈھونتا آخر اس کے یہ بات پر کون بلیو کرے گا ابھی شین کہتا ہے کہ تم میری بیماری ٹھیک کر سکتی ہو اس لئے میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے شادی کر لو تو لین اس کی بات سن کے شوق ہو جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا تو شین گصہ ہو کریاں سے چلا جاتا ہے لین سوچتی ہے کہ گصہ تو مجھے ہونا چاہیے تھا اور یہ ہو کے چلا گیا اور پھر لین ٹائم دیکھتی ہے کہ یہ کافی لیٹ ہو گئی اور یہ پھر بھاگتے ہوئے جلدی سے کمپنی پہنچتی ہے پھر ہم دیکھتی ہیں کہ لین اپنے آفس میں آ کر بیٹھی ہوتی ہے تب ہی یہاں پر شاہو آ کر اسے کہنے لگتی ہے کہ آج تم پھر سے کمپنی میں کیسے لیٹ ہو گئی کیا تمہیں پھر سے کوئی مین مل گیا تھا تب ہی تنے میں شین یہاں پر آ جاتا ہے اور اسے چلا کر کہتا ہے کہ تم جا کر اپنا کام کرو تو شاہو اسے چلا کر کہتی ہے کہ تم مجھ سے کیسے بات کر رہے ہو تمہیں پتہ بھی ہے میں اس کمپنی کی باس کی ہونے والی فیوچر وائف ہوں اور یہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہی ہوں کل میرا لیپ ٹائم خراب تھا اور باس نے سپیشلی میری لیے لیپ ٹائم منگوایا اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ باس میری کتنی فکر کرتے ہیں تو یہ سن کر شین کو سمجھ آتا ہے کہ اچھا آپ مجھے سمجھ آیا کہ لین کے پاس مجھے میرا دیا وہ لیپ ٹائم کیوں نہیں دکھ رہا ہے تب ہی اتنے میں شین کا اسٹنیا پر آ کر پھوشن لگتا ہے کہ یہاں پر صبح صبح کیا چل رہا ہے تو شاہو اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے کہنے لگتی ہے کہ مسٹر فو اچھا ہوا آپ یہاں پر آ گئے آپ کا آسسٹن مجھے پریشان کر رہا ہے تو یہ سے چلا رہا ہے کہ تم مجھے سمجھتی کیا ہو جو میں تمہاری لیے سب ڈیسیجن لوں گا جا اپنا کام کرو اور پھر آسسٹن شین سے کہتا ہے کہ تم میرے آفس چلو اور پھر شاہو کو بہتی گصہ آ رہا ہوتا ہے کیا پھر لین کو ڈاٹ کیونی پڑی پھر نیکس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ شین لین کو کال کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے تم سے ڈی وارس کے بارے میں کچھ بات کرنی ہے ابھی مجھ سے ریسٹرین میں آکے ملو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لین ریسٹرین میں اس کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے اور یہ گصہ ہو رہی ہوتی ہے کہ پہلے تو ڈی وارس کے لیے آئے نہیں اور اب مجھے یہاں پر بلا کہ مجھے اتنا انتظار کروا رہا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شین لین پر پہنچ جاتا ہے پر وہ گلت سیٹ پر بیٹھ جاتا ہے لینیاں سے جا رہی ہوتی ہے اور تب ہی یہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ساتھ میں بیٹھ جاتے ہیں اور پھر لین کو پتہ لگتا ہے کہ یہ بھی یہاں پر ڈی وارس کے لیے آئے یہ سوچتی ہے کہ ویسے یہ میرے ہزبینڈ سے زیادہ سائی ہے پھر یہ دونوں ہی ڈرنک آرڈر کرتے ہیں اور لین اتنی زیادہ ڈرنک پھی لیتی ہے کہ وہ بہت ہی ڈرنک ہو جاتی ہے اور اس کی تعریف کرنے لگتی ہے کہ تم کتنے کیوٹ ہو اور پھر نین میں لین شین کو اس کے بچپین والے نام سے بلانے لگ جاتی ہے تو یہ سوچ لگتا ہے کہ کیا یہی اس کی بچپین والی فرینڈ ہے پھر یہ یاد کرتا ہے کہ اسے ایک لڑکی مل گئی تھی جس نے اسے بتائی تھی کہ وہ اس کی بچپین والی فرینڈ ہے اور اس کے پاس جیڈ پینڈن بھی تھا ابھی سوچتا ہے کہ جیڈ پینڈن اس کے پاس تھا تو وہ جھوٹ تھوڑی نہ بولے گی لگتا ہے یہ بس کوئنسیڈنس ہے اور پھر شینڈ لینڈ کو گھر لیاتا ہے یہاں پر یہ اسے پکڑ کے کہنے لگتی ہے کہ تم تو سچ میں ایک ڈومینئرن سی ایو کی طرح بہت ہی ہنسوم ہو پھر شینڈ اس کی بات نہیں سنتا اور اسے اچھے سے کور کر کے آن سے چلا جاتا ہے لینڈ سوچتی ہے کہ یہ سچ میں بہت ہی بورنگ ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لینڈ سپنے میں اپنا بچپین یاد کر رہی ہوتی ہے اور پھر ہمیں فلائش ویک میں دکھاتے ہیں کہ لینڈ اور شینڈ جب چھوٹے تھے تب ہی یہ لوگ کسی سے ڈر کے چھوٹ رہے تھے یہ سپنہ دیکھ کر یہ جلدی سے اٹھ جاتی ہے اور شینڈ کو بتاتی ہے کہ مجھے برا سپنہ ہے تھا اور یہ شینڈ سے پوچھ لگتی ہے کہ ویسے تم میری اتنی فکر کیوں کر رہے ہو تب ہی یہ اس کے لئے جلدی سے پانی لے کر آتا ہے اور پھر یہاں سے جانے لگتا ہے تو لینڈ اسے کہتی ہے کہ پلیز آج رات میرے ساتھ ہی پری رکھ جاؤ تو یہ مان جاتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر میں یہی پری بیٹھا رہوں گا تم سو جاؤ پھر نیکس ماننگ جب لینڈ کی نیند کھلتی ہے تو وہ اپنے آنکھوں کے سامنے شینڈ کو دیکھ کر شاک ہو جاتی ہے اور زور سے چھلانے والی ہوتی ہے تو یہ جلدی سے اس کا مو بند کر دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ پلیز آواز مت کرنا گھر میں میری گرینڈما آئی ہوئی ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لینڈ واپس کمپنی آ جاتی ہے اور تب ہی یہاں پر سوزی اور شاہ مل کر ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے اس کے خلاف کچھ پلان بنا رہے ہوتے ہیں اور تب ہی اسٹین یہاں پر آ کر سب ہی کو کوئی کمپیٹیشن کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے جس میں کوئی بھی پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے بس پوام فیل کرنے کے بعد پریسیڈنٹ کے آفیس میں جانا ہے اور یہاں آفیس میں شین اپنے اسٹینڈ سے بتاتا ہے کہ کل میں اپنی وائف سے ملنے گیا تھا ڈیوارس کے لیے پر وہ تو آل ریڈی ایک موٹری لڑکے کے ساتھ تھی اور وہ مجھے ڈیوارس دے رہی نہیں چاہتی تو اسٹینڈ کے اوپر ہسنے لگ جاتا ہے تو شین اسے پکڑ کی کہتا ہے کہ تم میرے بارے میں یہ کیا کہہ لوں تب ہی اتنے میں آفیس میں لین آ جاتی ہے اور وہ ان دونوں کو ایسے دیکھ کر کہتی ہے کہ میں باہر جا رہی ہوں میں تم لوگوں کو ڈسٹرپ نہیں کروں گی تو یہ لوگ لین کو روکتے ہیں اور پھر شین باہر چلا جاتا ہے اور لین اسٹینڈ سے زبارہ میں بات کرتی ہے کہ اب وہ اسے پرموٹ کرتے کی سپروائزر بنائے گا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لین آفیس سے چھٹی لے کرتے کہیں جلی جاتی ہے اور اس کے جاتے ہی سوزی اور شاومیل کے اس کے لیپ ٹاپ میں کچھ کرتے ہیں کیونکہ دونوں کا پلان ہوتا ہے لین کو کمپنی سے نکالنے کا نہیں تو وہ سپروائزر بن جائے گی دوسری طرف ہم لین کو دیکھتے ہیں جو کہ سائیکیٹریس سے ملنے گئی ہوتی ہے اور وہ اسے اپنے بچپن کے سپنین کے بارے میں بتاتی ہے کہ اسے یاد آگیا ہے اس کے بچپن والے فرنڈ کے بارے میں تو سائیکیٹریس ہی سنکے خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تو لگتا ہے دھیرے دھیرے تمہاری یاد داشت واپس آ جائے گی پھر لین جب یہاں سے جانے لگتی ہے کا کمپیٹیشن ختم ہجائے گا تو یہ کہتی ہے کہ تم تو میری بہت ہی فکر کرتے ہو تو یہ کہتا ہے کہ ہاں میں فکر کرتا ہوں اس لئے تمہیں چاہتا ہوں کہ تم اپنے ہزبنڈ سے ڈیوارس لے کر مجھ سے شادی کر لو تو یہ کہتی ہے کہ ہمارا ریلیشن صرف فن کا ہے آخر تم اتنا سیریز کیوں ہو رہے ہو ایسا بھول کر یہ یہاں سے چلی جاتی ہے اور پھر شین بھی سیکیٹریس سے ملنے آتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ وہی لڑکی ہے جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ میری انسومیا کی بیماری ٹھیک کر سکتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر سے ملنے کے بعد شینیاں سے جا رہا ہوتا ہے تب ہی اس کے اسٹین کی اس سے کال آتی ہے اور وہ اسے بتاتا ہے کہ آج لین کا بردے ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رات میں بھی لین آفس میں کام کر رہی ہوتی ہے اور سوچتی ہے کہ آج میرا بردے ہے اور پھر بھی میں اوور ٹائم برد کر رہی ہوں تب ہی اچانک سے شین یہاں پر بردے سانگ آتے ہوئے اسے کیک لاکے سرپرائز دیتا ہے اور یہ اسے بتاتا ہے کہ میں نے تمہاری ریزیومی میں تمہارا بردے دیکھ لیا تھا پھر شین اسے کہتا ہے کہ چل اچھا ویش مانگو اور جلدی سے کینڈل بلو کرو تو لین گی ویش مانگتی ہے کہ وہ یہ سپروائزر کامپیٹیشن میں جیت جائے یہ پوچھتا ہے کہ آخر تم ایسے ویش کیوں مانگ رہی ہو تو یہ کہتا ہے کہ اگر میں سپروائزر بنوں گی تب ہی تو مجھے زیادہ پاور ملے گی اور یہ بولنے کے بعد یہ من میں سوچتی ہے کہ آخر میں نے اسے سچ کے بتا دی اور پھر جلدی سے کینڈل بلو کرتی ہے تب ہی شین جلدی سے کیک رکھنے کے بعد اس کے کلوز آ جاتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو اور تمہارا اس کمپنی میں آنے کا کیا مقصد ہے تو یہ کہتا ہے کہ آخر تم ایسا کیوں بول رہو کیا تمہیں لگ رہا ہے کہ میں کمپنی کے سیکرٹ چورانے آئی ہوں تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ شاہوں نے ان دونوں کا ویڈیو بنا چکی ہوتی ہے اور وہ یہاں سے چلی جاتی ہے اور پھر شین لین سے معافی مانگتا ہے کہ سوری میں نے تمہیں گلس نجاتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لین اور شین ساتھ میں گھر آ جاتے ہیں اور تب ہی شین لین کو منع کر رہا ہوتا ہے کہ وہ صوفے پر اپنے شوز نہ رکھے پر لین نہیں مان رہی ہوتی ہے اور تب ہی شین اس کے اوپر ہی گھر جاتا ہے اور اتنے میں گرانڈما یہاں پر آ کر ان دونوں کو دیکھ لیتی ہے تو یہ لوگ جلدی سے اٹھ جاتے ہیں پھر گرانڈما اسے کہتی ہے کہ جب تمہارا پاس گرر فرنٹ تھی تو آخر تم اس بارے میں مجھ سے کیوں چھپا رہے تھے کتنی اچھی تو بات ہے یہ پھر گرانڈما لین کو دیکھ کر اسے کہنے لگتی ہے کہ تم کسی پرسن کی طرح دیکھتی ہو کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نوانوان کی بیٹی ہو تو یہ سن کر لین پوچھتی ہے کہ گرانڈما کیا آپ میری موم کو جانتی ہو اور پھر گرانڈما اسے پوچھ لگتی ہے کہ ویسے تمہارا جیڈ پینڈنٹ کہاں پر ہے تو یہ کہتی ہے کہ وہ مجھ سے بچپن بھی گھوم ہو گیا تھا تو گرانڈما کو اس پر بہت ہی طرح سار ہوتا ہے کہ میری پیاری بچی نے بچپن سے کتنا صحیح ہے اور ان لوگوں کو ایسے باتیں کرتے ہوئے دیکھ کر شین کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے تب ہی گرانڈما لین کو اپنا براسٹر دینے لگ جاتی ہے تو شین اور لین دونوں ہی منہ کر رہا ہوتے ہیں پھر گرانڈما پھر بھی اسے پینا دیتی ہے پھر شین جلدی سے اپنی گرانڈما کو لے کر اندر روم میں آتا ہے تو گرانڈما اسے کہتی ہے کہ تمہیں پتا ہے کہ یہی لڑکی اس کی وائف ہے پھر نیکزم دیکھتی ہے کہ شاہ اور لین کو سپروائزر کے کمپیٹیشن سے ہرانے کے لیے اس کی کوئی فائل ڈیلیٹ کر دیتی ہے اور پھر جب لین کمپنیف وچتی ہے تو وہ یہ دیکھ کر جلدی سے اس فائل کو واپس آنے لگتی ہے پھر شاہ سوچتی ہوتی ہے کہ یہ چاہی جو کر لے وہ فائل واپس نہیں آئے گی اور شین یہ سب دیکھ کر سوچ رہا ہوتا ہے کہ لین کتنی ٹیلنٹڈ ہے پھر فائل واپس نہیں آتی تو شین اس کی ہیلپ کرنے لگ جاتا ہے یہ دیکھ کر شاہ چلانے لگتی ہے کہ تم اس کی ہیلپ کیوں کر رہے ہو پھر کہتا ہے کہ مجھے اچھی طریقے سے پاتا ہے کہ تم ہی نے اس کی فائل ڈیلیٹ کری تھی تم ہی کیا لگا کہ میں تمہاری ٹرکس نہیں دیکھ پاؤں گا پھر یہاں پر سوزی آ جاتی ہے اور دونوں کو چلانے لگتی ہے کہ تم دونوں آفس میں رومانس کر رہے ہو اس لئے ابھی اسی وقت میرے کمپنی سے نکلو اور یہ اس کی ڈیٹ کی کمپنی کے ساتھ سارے کانٹریک بھی ختم کروا دیتا ہے اور گارڈ کو اسے یہاں سے لے جانے کی کہتا ہے پھر یہاں پر آسسٹنٹ شین کی پول کھلنے والا ہوتا ہے تو شین جلدی سے اس کا مو بند کر دیتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لین کو میسج بھی آ جاتا ہے کہ وہ یہ سپروائزر کمپٹیشن جیت گئی ہے اور یہ دیکھ کر شاہوں کو بہت ہی جیلسی ہوتی ہے اور یہ کل کی ایونٹ کے لئے کچھ پلان بناتی ہے اور سوچتی ہے کہ میں اسے ایوارڈ تو لینی نہیں دوں گی پھر یہاں پر ہم لین کو دیکھتے ہیں جیسی وہ گھر پہنچتی ہے تو دیکھتی ہے کہ شین نے اس کے لئے پہلے سی ڈریس پریپیر کر کے رکھا ہے اور یہ ڈریس سے پسند آتا ہے اور یہ خوش ہوتی ہے پھر نیکزیم دیکھتے ہیں کہ لینی ایونٹ کے لئے پہنچ جاتی ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ تمہیں بہت ہی مزا ہے ہوگا مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ بول کر اور پھر شین نے سے منانے لگتا ہے کہ میں تم سے جان مجھ کی جھوٹ نہیں بولنا چاہتا تھا اور سوچتی اس کی بات نہیں سنتی ہے اور پھر وہ اپنا ڈریس چینج کرنے کے لئے واش روم میں چلی جاتی ہے تب یہاں پر شین کے پاس دو لڑکیاں کر اس سے کہنے لگتی ہے کہ تم کتنے ہینڈ سم ہو تم میرے واش روم کیوں نہیں بن جاتے تب ہی لین بہار آ جاتی ہے اور وہ یہ سب دیکھ کر جیلس ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ تم کیسے لڑکیاں ہزبین کو سیڈیوز کر رہی ہو پھر یہ لڑکیاں سے بھاگ جاتی ہے اور پھر لین بھی یہاں سے غصے میں جانے لگتی ہے تو شین اس کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے کہ کیا تم ابھی بھی مجھ سے غصہ ہو پھر شین کی باتوں سے لین کو پتا لگ جاتا ہے کہ اسے کچھ پتا ہی نہیں کہ یہی اس کی وائف ہے پھر یہ اسے بتانے جاری ہوتی ہے تب ہی یہاں پر ایمپلائی آ جاتا ہے اور وہ اسے بتاتا ہے کہ بہت سیرمینی سٹارٹ ہونے والی آپ کو چلنا پڑے گا پھر یہ دونے ایوینٹ پہ آ جاتے ہیں اور لین یہاں پر سبھی ریپورٹر کے سامنے یہ بتا دیتی ہے کہ وہی گریٹ ڈیزائنر ایکس ہے یہ جان کر سبھی شاک ہوتے ہیں اور تب ہی یہاں پر شاک کہنے لگتی ہے کہ گریٹ ڈیزائنر ایکس وہ نہیں بلکہ وہ خود ہے تو لین کہتی ہے کہ اگر تم سچ میں ایکس ہو تو پروف کر کے دکھاؤ پر یہ سبھی کے سامنے کچھ پروف کر ہی نہیں پاتی کیونکہ اسے لین کا پاسورڈ تو پتا ہی نہیں ہوتا تو لین اسے سائٹ کرتی ہے اور پھر وہ پاسورڈ ڈال کے سبھی کو اپنے ڈیزائنز دکھاتی ہے اور بتاتی ہے کہ دیکھو اب میں نے پروف کر کے بھی دکھا دی ہوں کہ میں ہی وہ ڈیزائنر ایکس ہوں پھر سبھی ریپورٹرز کی جانے کے بعد شاکر لین سے کہنے لگتا ہے کہ تم نے مجھ سے اتنا بڑا سچ کی چھپائی تھی تو یہ کہتی ہے کہ تم نے بھی تو مجھ سے سچ چھپائی تھی نا کہ تم مسٹر فو ہو تو ہمارا حساب بڑا پر ہوا تب ہی ایک ایمپلائی ہاں پر آ کر اس سے بتاتا ہے کہ بوس آپ کی گرینڈ ماہ اور آپ کی سسٹر یہاں پر آئی ہوئی ہے تو یہ اسے ملنا چاہ رہا ہوتا ہے تو لین کہتی ہے کہ اچھا تو وہی تمہاری پیاری سسٹر ہے نا تو شینی سے کہتا ہے کہ تم کچھ بھی غلط مت سمجھو وہ صرف میری سسٹر ہے اور کچھ بھی نہیں اور میں صرف اور صرف تمہیں لائک کرتا ہوں اور میں یہ سچ کہہ رہا ہوں اور بچاتا ہوں کہ کل میری گرینڈ ماہ کی بڑے پارٹی ہے تو تم میرے ساتھ میری گھر چلو تو لین اس کے لیے مان جاتی ہے پھر نیکس جم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں ہی گرینڈ ماہ کی بڑے پارٹی کے لیے نکل رہے ہوتی ہیں تب ہی راستے میں ان لوگوں کو سوزی مل جاتی ہے جو کہ یہاں پر لینڈ کو مارنے کیلئے آئی ہوتی ہے تب ہی شین لینڈ کو بچا لیتا ہے اور پھر آسسٹنٹ سوزی کو پکڑ کے یہاں سے پولی سٹیشن لکی جاتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شین لینڈ کو لے کر اپنی گرینڈ ماہ کی بڑے پارٹی میں پہنچتا ہے اور یہاں پر جو اس کی سو کالڈ سسٹر وینڈ ہوتی ہے وہ یہاں پر لینڈ کو دیکھ کر بلکل بھی خوش نہیں ہوتی اور کہتی ہے کہ یہ لڑکی تمہاری وائف بننے کی لائک ہی نہیں ہے تو لینڈ بھی اسے سناتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ میرا حزبین ہے اور میں اس کی وائف ہوں تو مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں ہمارے بیچ میں آنا چاہیے پھر یہ دونوں بیٹھتے ہیں اور لینڈ شین کو سمجھاتی ہے کیا تمہارے پاس پہلے سی وائف ہے نا تو سسٹر کے نزدیک نہیں جانا کیونکہ وہ کوئی تمہاری ریال سسٹر نہیں ہے تو یہ کہتا ہے کہ کیا میری وائف جالس ہو رہی ہے تبیہ گرینڈ مائن دونوں کو دیکھ کر بہت ہی خوش ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ لوگ کتنے اچھے کپل ہیں پھر میرا گرینڈ سن اتنا بدھ ہوئے کہ اسے اب بھی تک نہیں پتا چلا کہ یہ ہی اس کی وائف ہے اور پھر گرینڈ مائن یہاں پر آ کر لینڈ سے کہنے لگتی ہے کہ میرے گرینڈ سن نے تین سال بعد تمہیں گھر لائے تبیہ لینڈ اسے کہتی ہے کہ شین تمہیں پسند کرتا ہی نہیں ہے دیکھو تبیہ تو اس نے تین سالوں تر تمہیں کبھی گھر نہیں لائے تو لینڈ کہتی ہے کہ اچھا ایسی بات ہے تو شین تم مجھے ڈیوارز دے دو تو شین سبھی کے سامنے لینڈ سے کہتا ہے کہ ایسا بلکل بھی نہیں ہے میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں اور میں تمہیں ڈیوارز کبھی نہیں دوں گا اور یہ وینڈ کو چلاتا ہے کہ تم میری وائف کے بارے میں کچھ بھی مت بولو پھر نیکس ہم دیکھتے ہیں کہ لینڈ کمپنی میں ہوتی ہے اور تب یہاں پر وینڈ بھی اسی کمپنی میں کام کرنے آ جاتی ہے اور یہ ایک چل میں یہاں پر لینڈ کو شین سے دور کرنے آئی ہوتی ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لینڈ اپنی موم کے بارے میں پتہ کر رہی ہوتی ہے اور اسے تھوڑا بہت کسی آنٹی کے بارے میں یاد آتا ہے جہاں پر وہ لاسٹ بار اپنی موم کے ساتھ تھی شین اس آنٹی سے ملنے جاتی ہے اور یہ کوئی اور نہیں بلکہ وینڈ کی موم ہوتی ہے یہاں پر یہ دونوں اسے بے ہوش کر کے اسے ایک جگے لے کے جاتے ہیں اور جب اسے ہوش آتا ہے تو لینڈ اسے پوچھتی ہے کیا کر تم ہو کون تو وینڈ اسے کہتی ہے کہ وہ تم کبھی نہیں جان پاؤگی کیونکہ میں تمہیں مار دوں گی پر تب اس کی موم یہاں پر آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے کیونکہ شین یہاں پر پہنچ چکا ہے اور اگر وہ ہمیں دیکھ لے گا تو تمہارا سارا پلینڈ کھراب جائے گا پھر شین جیسے یہاں پر پہنچتا ہے تو وہ جلدی سے لینڈ کو بچا کے لے کے جاتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لینڈ ہاسپیٹل میں ہوتی ہے اور اسے اب بچپین کا سب کچھ یاد آ چکا ہوتا ہے یہاں پر ڈاکٹر شین اور لینڈ کو اس بارے ہی بتاتا ہے کہ لینڈ پرگنٹ ہے یہ سن کے دون ہی بہت ہی خوش ہوتے ہیں اور پھر لینڈ وہ شینڈ کو حق کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ وہی وہ بچپینوائی لڑکی ہے جس نے اس کی جان بچائی تھی تو یہ کہتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے وینڈ نے تو مجھے بتائی تھی کہ اس نے میری جان بچائی ہے تو لینڈ اسے میسج کر کے بتاتی ہے کہ وینڈ نے مجھے پکڑ کے رکھی تھی اور اس نے میری یاد داشت جانے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تمہیں سب جھوٹ بولی کہ اس نے ہی تمہاری جان بچائی اور تمہیں ڈیسائیڈ کرو کہ تمہیں مجھ پر بلیف کرنا ہے یا پھر اس وینڈ پر اور وہ ابھی بہار سے ہماری ساری باتیں سن رہی ہے اس لئے ہمیں ایسی بات کرنا ہوگا تو شینڈ اسے میسج کر کے کہتا ہے کہ میں تم پر بلیف کروں گا بتاؤ مجھے کیا کرنا ہوگا اور پھر لینڈ ایکٹنگ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ شینڈ مجھے باہر جانا ہے میں یہاں پہ بہت ہی بور اور دیوں پھر وینڈ باہر کھڑے ہو کر ان لوگ کی ساری باتیں سنتی ہے اور سوچتی ہے کہ اس نے اسے کچھ نہیں بتائی اس لئے یہاں سے چلی جاتی ہے اور پھر ہم دیکھتی ہیں کہ شین اور لینڈ دونوں ہی مل کر سیکیٹری سے ملے جاتے ہیں اور لینڈ ڈاکٹر سے کہتی ہے کہ مجھے بچپن کی بہت ساری چیزیں یاد آ چکی ہے لیکن ابھی بھی وہ مجھے ڈیٹیلز میں ساری چیزیں نہیں یاد آئیے تو ڈاکٹر ان لوگ کو سجیشٹ کرتا ہے کہ کیوں نہ تم لوگ وہ جگہ جاؤ جہاں پر تم لوگ پہلے بھی جا چکے ہو شاید پھر تمہیں ساری چیزیں یاد آ جائے شین کہتا ہے کہ لیکن ڈاکٹر لینڈ پریگنٹ ہے تو بھی کیا یہ جا سکتی ہیں تو ڈاکٹر اس چیز کے لئے منع کر رہا ہوتا ہے تو لینڈ گھسے میں بھال چلی جاتی ہے پھر ڈاکٹر شین سے کہنے لگتا ہے کہ آپ دونوں سچ میں ایک دوسرے کیلئے میڈیسین ہے کیونکہ آپ کی وجہ سے مس لینڈ کی بھی کنڈیشن کافی بہتر ہوئی ہے اور پھر ڈاکٹر شین کو اس بارے میں سب کچھ بتا دیتا ہے کہ لین اب تک اپنی موم کے بارے میں پتہ لگانے کے لئے سب کر رہی تھی اور لینڈ نے مجھے بتائی ہے کہ اس کی موم کا کیس تمہاری کمپنی کے پروجیکٹ سے ریلیٹڈ ہے یہ جانے کے بعد شین جلدی سے لینڈ کے پاس جاتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ کیا تم جب چھوٹی تھی تو تم اپنی موم کے ساتھ ویلیج گھومنے گئی تھی اور وہاں پر تمہارے پاس کوئی جیٹ پینڈن بھی تھا پھر یہ سن کر لینڈ کو یاد آنے لگتا ہے کہ اس کی موم نے اسے جیٹ پینڈن پکڑا کر کہیں چلی گئی تھی پھر یہ سب یاد کر کے لینڈی سے کہتی ہے کہ شین تمہیں میری ہیلپ کرنی ہوگی اور یہ بول کر یہ بے ہوش جاتی ہے پھر شین لینڈ کو ڈاکٹر کے پاس چھوڑ دیتا ہے اور پھر یہ بینڈ سے ملنے پہنچتا ہے جیٹ پینڈن کے بارے پوشنے کے لیے اور یہ یہاں پر اسے تیڈیوز کا نہیں کوش کرتی ہے پر دبھی ٹائم پہ یہاں پہ لینڈ پہنچتا ہے اور اسے اپنا جیٹ پینڈن لے لیتی ہے تو وینڈ کہتی ہے کہ یہ تمہیں لے لی تو کیا ہوا تمہاری موم کی پینٹنگ ابھی بھی میرے پاس ہے اور اگر وہ تمہیں چاہیے تو شین اور پینٹنگ میں سے تمہیں چننا ہوگا کہ تمہیں کیا چاہیے تو لینڈ کہتی ہے کہ تم شینڈ کو لے لو بس مجھے پینٹنگ کے بارے میں بتا دو تو وینڈ شرط رکھتی ہے کہ تم یہاں سے بھار جاؤ پھر میں تمہیں میسج کر کے بتا دوں گی پھر لینڈ کے آسے ہی جاتے ہی وینڈ اسے کہنے لگتی ہے کہ دیکھو اس کے لیے امپورٹنٹ تم نہیں بلکہ اس کی موم ہے اور اس نے تو تمہیں چھوڑ کر چلی گئی ہے تو کیوں نہ تم بھی مجھے چنلو تو یہ بھی ایک ٹھنگ کرتا ہے کہ تم پہلے اسے پینٹنگ کے بارے میں بتا دو پھر تم بھی ایسے بھی میں تمہارا ہی ہوں تو یہ تو رنگ تھی اسے میسج کر کے بتا دیتی ہے اور دکھاتی ہے پھر شین اسے اٹھا کے لے کر بات رو میں آتا ہے اور یہ بڑی خوش ہوتی ہے پر یہ تو اسے بات رو میں لوگ کر کے یہاں سے بھاگ جاتا ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شین یہاں جلدی سے آ کر لینڈ کی کارن بیٹھتا ہے اور یہ لینڈ کے فرینڈ کو دیکھ کر اسے پوچھتا ہے کہ کیا یہ تمہارا ایکس ہزبنڈ ہے تو لینڈ کا فرینڈ اسے پوچھتا ہے کہ کیا تم نے ابھی تک اپنے ہزبنڈ کو بتائی نہیں کہ تم ہی اس کی بھائیف ہو اور پھر لینڈ شین کو بتانے لگتی ہے کہ دیکھو پلیز تم گستہ مات ہونا میری ایکسپرینیشن سن لو تو یہ کہتا ہے کہ اچھا یہ اب ہمیں ڈیوارس لینے کی ضرورتی نہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پینٹنگ کو لینے کے لیے شین اور لینڈ یہ کھنڈر والی جگہ پر پہنچتے ہیں جہاں پر ان لوگوں کو لینڈ کے ڈیڈ اور اس کی سٹیپ سسٹر شاو مل جاتی ہے لینڈ اپنے ڈیڈ کے پاس پینٹنگ دیکھ کر کہتی ہے کہ یعنی آپ کو میری موم کے بارے میں پہلے سے پتا تھا تو آخر آپ نے مجھ سے اس سارا سچ کیوں چھپا کے رکھے تھے تو اس کے ڈیڈ اسے بتا دیتے ہیں کہ ایکچال میں میں تمہارا ڈیڈ ہوئی نہیں اور پھر اس کے ڈیڈ خود ہی اپنے موں سے سارا سچ بتا دیتے ہیں کہ انہوں نے ہی اس کی موم کو مارا تھا کیونکہ وہ وہ سیکریٹ جان گئی تھی جو اسے جانے نہیں چیر تھے لینڈ اپنے ڈیڈ کے ساری باتیں ریکارڈ کر لیتی ہے اور پھر یہ پولس کو یہاں پر بلا کر انہیں اور شاہ کو ارسٹ کروا لیتی ہے اور پھر شین اور لینڈ بہت ہی خوش ہوتے ہیں کیونکہ یہ سارا ان لوگ کا پلان تھا ان دونوں کو پہلے سے ہی لینڈ کے ڈیڈ کے بارے میں سارا سچ پتا چل گیا تھا بس ان لوگ کو ایویڈنس کی ضرورت تھی پھر لینڈ شین سے کہنے لگتی ہے کہ ویسے میں نے جو تمہیں وینڈ کو دے دی تھی اس کے لئے ساری تم نے میرے لیے بہت ہی سیکریفیس کیا تو یہ کہتا ہے کہ پھر بھی تم نے مجھے اس کے پاس چھوڑ دی تھی پھر یہ کہتا ہے کہ ویسے تم نے وینڈ کا کیا کری تو یہ کہتا ہے کہ آف کورس میں نے اسے بھی آریسٹ کروا چکی ہوں اور ویسے کیا تمہیں یاد ہے ہم دونوں جب بچپن میں یہاں پر آئے تھے تو تم نے مجھ سے کیا پرامس کیا تھا کہ تم مجھ سے شادی کروگے پھر یہ اسے رنگ دیفاتے ہوئے پروپوس کرنے لگ جاتی ہے تو شین پہلے اسے منع کر دیتا ہے اور پھر وہ ڈیوارس اگریمنٹ مگوا کر اس کے سامنے فارد دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مس لینڈ کیا تم مجھے ایک چانس دینا چاہوگی میں تم سے پھر سے شادی کرنا چاہتا ہوں دولین ہاں کہہ دیتی ہے اور یہ سیڈنگ پہنا دیتا ہے اور اسی کے ساتھ اس ڈراما کی ہیپی اینڈنگیاں پر ہو جاتی ہے